نمازکار میں ملوی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے سامنے پھر سے کچھ ہسٹری کے پرشن ہوگی بہت سارے ایسے کوششن ہیں جو کہ اب تو ریپیٹڈ ہونے لگے ہیں کیونکہ میرے لئے تو ریپیٹڈ ہیں کیونکہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ نئے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے ریپیٹڈ نہ ہو لیکن دھیان دیجئے گا کیونکہ یہ اتنے مہتبون کوششن ہے کہ کئی بار ریپیٹڈ بھی ہو جاتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے گا آئین سی نے انیس سو بیس میں سہیوگ جو اندولن پرستاب اس کو پارت کیا تھا وہ کون سے اریبیشن میں پارت کیا تھا تو کلکتہ کے اریبیشن میں سہیوگ اندولن آپ کو پتا ہے کہ انیس سو بیس سے چال ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیڈ کون کر رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ گاندھیجے لیڈ کر رہے تھے اس کو جو کی بند ہو گیا تھا ایک گھٹنا ہوئی تھی اپریے گھٹنا ہوئی تھی باردولی میں بلا کے کانگریس کی کاریکاری لوگوں کو بلا کے انہوں نے بند کر دیا تھا گاندھیجی نے ایک اپریے گھٹنا ہونے کے قارن ٹھیک ہے تو یہ بھی کوشن میں نے آپ کو کرایا ہے تو ایک دوسرے سے لنک کر جائیں گے اگر آپ چیزیں ریگولر پڑھتے ہیں یہاں پہ تو اگلا دیکھ لیتے ہیں ستیاغرہ کے دوران گاندھیجی کی پہلی گرفتاری کب ہوئی یہ بھی میں نے کئی بار کرائے ہیں کہ اریشت کی بات کر رہا ہے تو اریشت مطلب کی آٹھ اریشت آٹھ جیسا لاشٹ میں دے رہا نا تو آٹھ میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی پہلی بار اچھا یہ گرفتاری کیوں ہوئی تھی ریفیجنگ ٹو کیری اینڈ اولیگیٹی آئیڈنٹیٹی ڈاکومنٹ کارڈ جو کی پاس ہوتا تھا جو کالے لوگ ہوتے ہیں نا اپریقہ میں ان کو ایک پاس دیا جاتا تھا کہ آپ اس پاس کو لے کے ہی کہیں گھومیں گے جب بھی کبھی جیسے ٹی ٹی ہوتا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کہاں آپ گھوم رہے ہو تو آپ پاس دکھاؤ گے کہ ہم یہ ہے وہ ہے مطلب کی تو اس کو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ جو پاس ہے اس کو لے کے ہم نہیں گھومیں گے تو اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا پہلا ہندی بھاسا سمچار پتر کون تھا یہ پوچھا جاتا ہے تو ادند مارتند نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ ایک دم سے سدھ ہندی ہے جو کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ادند مارتند مطلب کیا ہوتا ہے وہ کب پرکاسیت ہوا تھا اٹھاسو چھبیس میں پرکاسیت ہوا تھا دھیا رکھے گا کیونکہ اس بھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی لندی ہو جائے گا سب سے زیادہ اس میں یہیں پوچھے جائے گا کہ کون سا سمچار پتر تھا جو کی ہندی میں پرکاسیت ہوا تھا پہلی بار تو ادند مارتند تھا آئی این اے کے جو لیے مکرمہ لڑا گیا تھا اس کے لیے کانگریس تھی جو کی ایک ٹیم کٹھیت گئی تھی بکیلوں کی جو کی ڈیفینڈ کرے گا آئی این اے کا یعنی کی انڈیا نیشنل آرمی کا ڈیفینڈ کرنا تھا ان کو جو کی سواس چند بوس کا جو آرمی تھا وہ ہار گئی تھی بندی بنا لیا گئے تھے بہت سارے لوگ تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لال کیلئے پہ جو مگرمہ چلا تھا تو کانگریس نے کن کی دہچتہ میں یہ ایک ٹیم گٹھیت کی تھی بکیلوں کی ایک ٹیم گٹھیت کی تھی تو دیکھئے بھولا بھائی جو بکیل تھے وہ سب سے ہیڈ بکیل تھے باقی ان کے سبسچیچوٹ میں یعنی کی ان کے دیکھ ریکھ میں بہت سارے اور بھی بکیل اس مقدمہ سے جوڑے وہ کون تھے یہ علی جنہ نہیں ہوں گے علی آصف ہوں گے جو کی بعد میں برانڈا میشڈر ہے انڈیا کے سویڈ جرلینڈ میں ٹھیک ہے تو یہ بھولا بھائی پرثم بکیل تھے اس کے بعد علی آصف تھے اس کے بعد جہارلال نہرو تھے یہ سب ہی جو بکیل کے سمو ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے آئی این اے کو ٹھیک ہے سہگل بغیرہ کو اب یکت بنایا گیا تھا اس میں اگرہ دیکھ لیتے ہیں پیمپیٹ جو گوپا ہے یہ بھی میں نے کئی بار کرائے ہیں کہ پیمپیٹ پیٹ کہاں پر ہوتا ہے سریر کے مردے میں ہوتا تو یعنی کی مرد پر اس میں ہے کہ اندرین سچی والا کے اوتر اور درچن بلوک کے باس دکار کون تھے یہ بھی میں نے بہت بار کرائے ہیں تو ہٹ ورڈ بیکرس تھے دیکھیں مطلب کی سچی والا میں کیا ہوتا ہے کہ بیکار کے چیز بہت فائلیں پڑی رہتی ہیں اس طرح سے بھی یار رکھیں گے اگر آپ سچی والا میں جوب کریں گے تو دیکھیں گے وہاں پہ اتنے فائل پڑے رہیں گے بھائی پورے راجے کا پورے دیس کا اگر بات کرے کہ اندرین سچی والا ہے تو پورے دیس کا وہاں پہ فائل ہوگا تو کتنا سارا فائل ہوگا کب کا فائل ہوگا تو یعنی بیکار کے چیز وہاں پہ پڑے رہتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یاد کروایا تھا کہ سچی والا ہے کہ اتر اور درچین بلوگ کا باستوکار کون تھا ہٹ ورڈ بیکرس تھا کس ارتساستری کے انصار ارتساست منوس کے بھوتی کلیان کا ادھیان کرتا ہے تو مارسل کے انصار ٹھیک ہے کلیمائل کا ستر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور کلیمائل کس کا اس کا یہ پتا ہونا چاہیے تو اگر ستر آپ کو پتا ہے تو آرسل سے پتا ہو جائے گا جیڈن سی او تھری اس کا کلیمائل کا ستر ہوتا ہے جیڈن سی او تھری تو پوشا کیا جاتا ہے کہ جو کلیمائل ہے وہ کس کا آرسل ہے تو جنک کا آرسل ہے ٹھیک ہے یہ باقی چناب سمبندی سمیتیاں ہے جو کہ میں نے ایک پروپر ویڈیو چناب سمبندی سمیتیاں پہ لیا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اس میں میں نہیں کرا رہا ہوں کیونکہ ایک پروپر ویڈیو دیڈیو چناب سمیتیاں سے میں نے کروایا ہے ٹھیک ہے محالواری جو پتھا شروعات ہوئی تھی دو دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ 833 میں ہوئی تھی محالواری بیلیم بیٹنگ کے سمیے اور اس کو میں نے یاد بھی کروایا ہے تو آپ ریگولر بنے رہیں گے تب ہی یاد ہوں گے چیزیں بطاپی کے یو دہ میں کس کے دولہ چالو راجہ پلکیسن دیتیے کی ہار ہوئی تھی اور میتیو بھی ہو گئی تھی یعنی کہ نرسی برمن نام سے ہی پڑا چارا نرسی یعنی کہ جو نر سیہ جیسا ہو ایک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تطپورو سماس بھی ہوتا ہے بہت بری ہی سماس ہوتا ہے جو نر کا جو مکھ ہے وہ سیہ جیسا ہو ارثات بشنو بھگوان تو یہ جو بطابی کا یدھ ہوا تھا وہ راجہ پلکیسن دیتیے کی ہار ہوئی تھی اس کی مطلب ہوئی تھی کس کے دورہ نرسی برمن فرشٹ کے دورہ اور اس کو جو نرسی برمن فرشٹ ہے ان کو مامل پورم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مامل پورم نگر انہوں نے بسایا تھا جس کو آج اپنے لوگ کیا کہتے ہیں مہابلی پورم یعنی کہ نرسی برمن فرشٹ نے ہی مہابلی پورم جو نگر ہے اس کا نرمان کر آیا تھا اور انہوں نے مامل کی اپادی دھارن کی تھی تو ان سے ریلیٹڈ بہت سارے پرسن بن جاتے ہیں کہ اس چول راجہ نے پوہار کی استھاپنا کی تھی یہ بھی معنی کر آیا ہے کریک کر لانے پوہار پوہار ایک جگہ ہے اس کی استھاپنا کی تھی اگلا دیکھ لیتے ہیں گپت کار میں روپیہ روپیہ کا سکھ کا کس کا بنا ہوتا تھا آپ کے اپسن ہو جائیں گے چاندی تامبہ گولڈ اس طرح سے اپسن ہو جائیں گے تو روپیہ دیکھیں آپ جب بھی پرانے جوانے اگر ہم پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات کریں تو وہاں پہ روپیہ جو ابھی کا جیسا دیکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا تھا چاندی کا ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اسی وجہ سے تو روپیہ کا مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو تھا اس سمیں ڈالر سے زیادہ قیمت روپیہ کا ہی تھا یعنی کہ اگر ایک ڈالر کی بات کریں تو پوائنٹ سکس روپیہ ہوتا تھا آج تو چہتر روپیہ ہو گیا ایک ڈالر کی لیکن اس سمیں پوائنٹ سکس روپیہ تقریباً ہوتا تھا تو یعنی کہ اس کی ویلیو تھے کیونکہ وہ سب چاندی کے بنے ہوتے تھے یعنی کہ روپیہ پہلے چاندی کے ہوا کرتے تھے اس طرح سے یعنی رکھیں گے گوبتکال میں جو روپیہ کا جو سکھ کا بنا ہوتا تھا وہ چاندی کا بنا ہوتا تھا کھل جی بنس کے بعد کونسا بنس کا ادھائے ہوا تو تگلک بنس کا دیکھیں اگر کسی کا لک لک مطلب تگلک اس طرح سے یعنی رکھیں گے لک مطلب کہ جو آپ کا ہاؤ بھاؤ اگر کھلا رہتا ہے تو اچھے لگتے ہیں تو یعنی کہ تگلک یعنی کہ اس سے پہلے اس کا جو لک ہے وہ کھلا ہوا ہوگا اس طرح سے ہم یاد کریں گے کہ کھل جی بنس کے بعد کس بنس کا ادھائے ہوا تگلک بنس کا تگلک ہلاکہ نہیں ہوتا ہے تگلک ہوتا ہے محمد بن تگلک نے چاندی کے سکے کیا نام دیا تھا یہ بھی میں نے کروایا ہے کہ عدل تھا عدلہ بدلی کرتے ہیں یہ بلا سٹوری سے میں نے آپ کو بتایا تھا امروح کا یدھ جو ملک کافور اور منگول سینہ کے بیچ ہوئی تھی جو منگول سینہ ہے اس کا نیتیویت کس نے کیا تھا علی بیگ نے کیا تھا علی بیگ اور تالٹک یہاں پہ دیکھئے گا علی بیگ اور تالٹک تی اے آر تی اے کیو تو یہ بھی یدھ میں نے ایک وار یاد کروایا تھا کہ امروح کا جو یدھ ہے مروح یعنی کہ مروح ملک اور منگول کے بیچ ہوا تھا محفور مروح اور محفور ملک اور محفور منگول یہ طریقہ میں نے یاد کروایا ہے کہ کیسے آپ کو یاد کرنا ہے دیکھیں یہ سب چیزیں میں کئی وار یاد کروا چکا ہوں تو اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو ریویجن بھی ہو جاتا ہے آلی سماج کی استحفنہ دیانا صرف ستی نے کی تھی کہاں پہ ہوئی تھی یہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوئی تھی دیانا صرف ستی کے دورہ یہ سب کو پتا ہوتا ہے تو دیکھیں آلی کہاں پہ رہے انڈیا کے جو یہ پردیس ہے یہاں پہ رہتے تھے آلی تو یعنی کہ یہ پرشم چھتر میں رہتے تھے اور اگر تینوں پرسیڈنسی کی بات کریں تو سب سے پرشم میں کونسا ہے بومبی ہے یعنی کہ آلی لوگ یہاں پرشم میں رہتے تھے تو بومبی میں ہی اس کی استحفنہ ہو گئی پرسیڈنسی میں اگر برہم کی بات کریں وہ طریقہ اگر آپ نہ آئیں گے تو جلدی چیزیں یاد ہوگی آپ بھولیں گے بھی نہیں ہیں اور بھولیں گے تو کسی طریقے سے خوش خاج کے آپ ٹک کر ہی لیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ٹیبلیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنے وال